ڈبلو ایچو آپ جانتے ہوں گے کہ عالمی جو صحت کی تنظیم ہے ورنڈ ہیلتھ اورگنیزیشن اس کی سائٹ پر آپ چلے جائیے اور اس کے بعد دھونڈیے اصرف کیجئے کہ بیڑی کے نقصان، تماتوں کے نقصانات کیا ہیں، درکس کے نقصانات کیا ہیں، الکوہل کے نقصانات کیا ہیں میں چند باتیں آپ کے سامنے چند نمونے کے طور پر باتیں رکھتا ہوں، اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے لکھا یہ ہے کہ ہماری جو پچھلی صدی تھی جس کو ہم بیسویں صدی کہتے ہیں، بیسویں صدی کب سے شروع ہوتی ہے؟ انیس سو ایک سے لے کر دو ہزار تک یہ ہماری بیسویں صدی تھی، اب جس صدی میں ہم ہیں یہ ہماری اکیسویں صدی ہے، بیسویں صدی میں صرف تماؤں سے ہلاک ہونے والے ہیں، صرف تماؤں سے مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ تصور کیجئے کتنی ہے، آپ اندازہ لگائیے، سو سال میں صرف تماؤں سے کتنے انسان مرے ہیں؟ کتنے؟ کوئی بولے گا اندازہ لگائیے کتنے؟ دس لاکھ ندی، دس کروڑ، سو سال میں صرف تماؤں سے دس کروڑ انسان مرے ہیں اور یہاں وہاں کی کہانی نہیں ہے، آپ جا کے ان کی سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، آپ دھون سکتے ہیں سو سال میں ہم نے صرف تماؤں کے استعمال سے دس کروڑ لوگوں کو گوایا ہے اور ان کی یہ بھی اسپیشنگوئی ہے، یعنی توقع یہ ہے کہ اگر جس رفتار سے تماؤں کا استعمال ہم کر رہے ہیں جس رفتار سے تماؤں کا استعمال ہو رہا ہے، اگر یہی ترینج رہا، یہی رفتار باقی رہی تو ہماری جو صدی ہے، جو اکیسویں صدی ہے، صرف تماؤں سے، تماؤں سے مرنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اب اندازہ لگائیے، پہلے دس کروڑ، اب اندازہ لگائیے کہ اگلی سے اس صدی میں تماؤں کھانے کی وجہ سے جس میں کھانے والے آپ بھی ہو سکتے ہیں بہت ساری باتیں انشاءاللہ لکھوں گا، کوشش کروں گا کچھ باتیں لکھوں گا کتنے لوگ مریں گے؟ ون بیلین لوگ، ایک عرب لوگ مریں گے، سو کروڑ، پچھلی صدی میں دس کروڑ مرے تھے اس صدی میں اگر تماؤں کا استعمال، اس میں تماؤں سگریٹ بیری ہے اگر اسی طرح جاری رہا تو اس صدی میں دس سو کروڑ، ایک عرب یعنی سو کروڑ لوگ مریں گے یہ صرف ایک ہمارے رونتے کھڑے کرنے کے لئے کافی ہے ہمیں جھجور دینے کے لئے کافی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مجھ ڈالو اپنے آپ کو قتل نہ کرو یہ جو جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہوئی نعمت ہے